زرد پتوں کا بن اپنے احتتام کو پہنچ رہا ہے یہ ڈراما عام ڈراموں کی طرح کمرشل اور رومانٹک تو نہیں لیکن اس میں آلڈ سکول پھوٹس کا رومانس سبھی فانس کو بہت زیادہ بھاتا ہے گاؤں کی لڑکی مینو اور حمزہ سوہل کا جس طرح حبصورت طریقے سے ایک دستے سے پیار کا اظہار کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ڈراما اتنا زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے زرد پتوں کے بن کی لاسٹ اپیسوڈ کے کیمری کے بیجے کے مناظر اور یہ بھی دکھائیں گے کہ آخری دن سیٹ پر سجل لری اور حمزہ سوہل کیسے ایموشنل ہو گئے یہ آپ کو بتا دے چلیں کہ اس ڈرامے کو سردی کے موسا میں شوٹ کیا گیا اور سیالکورٹ کے ایک گاؤں میں مکمل شوٹنگ ہوئی اس مقصد کے لیے سب یہ داکاروں کو تین سے چار ماہ وہیں پڑ رہنا خمزہ سوہل کا کہنا تھا کہ ان کا تو وہاں پہ شہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا کیونکہ اس ماحول میں اتنا سکون ہے نہ شور شرابہ ہے اور نہ ہی یہاں زیادہ لوگ ہیں جبکہ سرجل لری کو تو وہاں بھی فینز نے گھیر لیا کولیج کے سین کی شوٹنگ میں سرجل جیسے ہی باہر نکلی تو سب ہی لڑکیوں نے پھولوں کا ڈھیر لگا دیا جبکہ ڈریکٹر روازے دیتا رہا کہ جلدی کرو سین کی شوٹنگ ہے سرجل نے شوٹنگ کے ساتھ وہاں گاؤں کی تمام ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ انجوائی کیا یہاں تھا کہ ڈرامے میں یہی کافی زیادہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں کبھی لکریاں کارتی ہیں کبھی کونے سے پانی نکالتی ہیں اور کبھی گھاس کارتی ہیں سرجل نے وہ سب ہی کام اصل میں کیے ہیں تاکہ اپنے کردار کو بہت ہی ریالیسٹک طریقے سے نبھا سکیں سرجل علی کے بارے میں یہی بات مشہور ہے کہ وہ اپنے کردار کو اتنا بہوی نہیں بھاتی ہیں کہ مانو جیسے سرجل نہیں وہی کردار ہے یہ تو ڈرامہ ہے کمرشل سکیل کا نہیں تھا لیکن آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ حمزہ سوہیل اور سرجل علی کو کسی نئے پروجیکٹ میں ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر ہاں تو کومنٹ سیکشن میں یس ضرور لکھئے تاکہ پروڈیوسر سکھ ہماری ڈیماند پہن سکے اور انہیں ہم بہت ادک نئے پروجیکٹ میں دیکھ سکیں